اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈلائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کا قصور میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کے واقعے کا نوٹس آر پیو شیخ پورا سے واقعے کی ریپورٹل دوسری جانب آئی جی پنجاب نے مظفرگڑ میں چھ سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا بھی نوٹس لے لیا آر پیو ڈی جی خان سے ریپورٹ طلب ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حق آئی جی پنجاب شکایت سیل 8787 کا نمبر تبدیل کر دیا گیا ہے شہری اب 1787 پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فوراں آئی جی پنجاب شکایت سیل سے رابطہ کریں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نے ون فائف ہیلپ لائن کالز کا ریکارڈ جاری کر دیا جون میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے 21,14,975 کالز محصول ہوئیں محصول شدہ کالز میں سے 13,81,947 کالز غیر متعلقہ تھیں 1,70,491 کالز پر پولیس کی مدد فراہم کی گئی مختلف معلومات کے حصول کے لیے 78,431 کالز محصول ہوئیں جون کے مہینے میں ٹرافک سے متعلقہ 8,598 کالز پر رہنمائی کی گئی لاہور لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کی مدد سے 8 گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوایا گیا ہے لاہور میں 176 موٹر سائیکل اور دو گاڑیاں تصدیق کے بعد مالکان کے حوالے کی گئیں شہری ون فائف ایمرجنسی ہیلپ لائن پر غیر ضروری کالز سے اجتناب کریں ڈولفین ایلکاروں نے موٹر سائیکل پر خطرناک ون ویلنگ کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے فوٹیج میں ملزمان کو خطرناک سٹنٹ کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملزمان احسن اور علی کو تھانہ ڈیفینسی کے حوالے کر دیا گیا جینڈر سیل اقبال ٹاؤن لاہور ڈویجن نے لڑکی کے ریپ کیس کا معاملہ حل کر دیا ولیہ ارفات نے ملزم فیضان تقویم کے خلاف ریپ کا مقدمہ تھانہ وحدت کالونی میں درج کروایا تھا دورانے تفتیش مدیعہ مقدمہ نے روبرو عدالت میڈیکل کروانے سے انکار کیا مدیعہ مقدمہ کا پولیس ریکارڈ چیک کروانے پر ولیہ پیشاور مقدمہ باز نکلی ولیہ ارفات درجن سے زائد مقدمات میں مدیعہ ملزمہ اور متاثرہ نکلی ملزمہ شہریوں کو مقدمات میں پھنسا کر پیسے بٹورتی تھی حقائق کی روشنی میں شہری فیضان تقویم کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال کی طرف سے جینڈر سیل کی تفتیشی ٹیم کے لیے تعریفی اصنات کا اعلان انویسٹیگیشن پولیس صدر ڈویجن لاہور نے دوست کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گرفتار ملزم مصطفیٰ نے اپنے دوست علی زفر اور اس کی بیوی کو گھر دعوت پر بلایا اور نشاور مشروب پلا دیا مشروب پلانے کے بعد ملزم نے اپنے دوست کی بیوی سے دست درازی کی کوشش بھی کی علی زفر کی بیوی کے شور مچانے پر اہل علاقہ نے ایمرجنسی ون فائیف پر کال کر دی تھی دونوں کو جناح اسپطال پہنچایا گیا لیکن علی زفر جانبر نہ ہو سکا لہاری گیٹ پولیس لاہور کی کاروائی روڈ رابری اور چوری کی وارداتوں میں ملوث اسامہ گینک کے دو ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار ملزمان کے قبضہ سے تقریباً ایک لاہ خروپے نقدی لیپ ٹاپ موبائل فونز موٹر سائیکل اور نجائز اسلحہ برامد ملزمان قرائے پر موٹر سائیکل لے کر اور نمبر پلیٹ تبدیل کر کے وارداتیں کرتے تھے مطارق گینک کی گرفتاری پر ایس ایچو لوہاری گیٹ شیخ عمران انوار اور ٹیم کو شاباد مصنی شاہ پولیس لاہور نے ون فائیف کی کال پر سات سالہ راشد کو ریسکیو کیا راشد کرنٹ لگنے کے وجہ سے بے ہوش ہو کر گندے پانی میں گر گیا تھا بچے کو فوری ہسپتال پہنچا کر طبیعی امداد دلوائی گئی پولیس نے علاج معالجہ کے ساتھ متاثرہ بچے کو نئے کپڑے لے کر دیئے اور بخیر و آفیت والد کے حوالے کیا خانہ پیپلز کا لونی فیصل آباد کا منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان شہزاد اور احسان گرفتار اکسٹھ کلو سے زائد چرس اور سولہ ہزار روپے برامد مقدمات در ساہیوال پولیس نے بینال ازلائی ڈکیت گینک کے چھ ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضہ سے دو عدد پمپ ایکشن، رائفل، تین عدد پسٹل برامد ملزمان کے خلاف درجنوں مقدمات درج ہیں لیت گر تک کی ہیڈلائنز، مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی